بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیل سٹوڈنٹ آج سوال نمبر پانچ تفسیری سوال نمبر پانچ ہم پڑیں گے پی نمبر ایٹین پی نمبر ایٹین تفسیری سوال نمبر پانچ میاں محمد نواز شریف کی عدوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں اس سے پہلے ہم یہ دو کوئنٹس ہیں ہمارے بیرزیر کے دور حکومت کے واقعات یہ پیچھلے ٹاپک میں رہ گئے تھے مزید کو پڑھ لیتے ہیں خیبر پختون خواہ حکومت نائنٹی نائنٹی فور میں خیبر پختون خواہ میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر سابر شاہ کی حکومت کو گرا گا پیپرز پارٹی نے افتاب احمد شیر خواہ کو وزیر اعلیٰ بنایا تھے نائنٹی نائنٹی فور میں وزیر اعلیٰ کون تھے خیبر پختون خواہ حکومت کے وزیر اعلیٰ کون تھے آپ کہیں گے جی وزیر اعلیٰ پیر سابر شاہ یہ نون لی کر دے نون لی کو حکومت کے دے اس کے بعد بے نظیر پوٹو حکومت کی برخواس کی برخواس کی کا مطلب ہے خاتمہ برطرفی سطر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر پوٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات گادہ ہو جس کی بینہ پر سطر نے آئین کی دفعہ ففٹی اٹھوپی کو استعمال کرتے ہوئے ان پر بد عنوانی کے زمان لگا کر یعنی کہ کرپشنز کے زمان لگا کر ان کی حکومت کو برخواس کر دیا برطرف کر دیا اس بار بے نظیر پوٹو کو قریباً تین سال کام کرنے کا مقاملہ یہ تھا دوسرے دور حکومت کی برطرفی بے نظیر کی اب ہم پڑیں گے سوال نمبر پانچ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کیا ہے باقیات پہلا دور حکومت ہے نومبر انیس سنب کے تھا جولائی انیس سو تیران میں دوسرا دور حکومت فرور انیس سو ستانوے تھا اکتوبر انیس سو نینانوے میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت نومبر انیس سن نبے میں پاکستان مسلم لیق کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر عظم کا حال فٹھایا اس کے پہلے دور کے ہم باقیات درزہ بیان کیے گئے نمبر ایک ذریع پالیسی کا اعلان سوال منشن کر دیں ذریع پالیسی کا اعلان کب کیا گیا کب کیا گیا تو جواب نائنڈی نائنڈی وان میں شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے نائنڈی نائنڈی وان میں ذریع پالیسی کا اعلان کیا اور جس کے لیے انہوں نے دس کروڑ روپے مختص بھی کی نمبر دو نجکاری کمیشن کا قیام سوال منشن کریں نجکاری کمیشن کا قیام کب عمل میں آیا تو جواب نائنڈی نائنڈی وان نائنڈی نائنڈی وان میں حکومت میں نجکاری کمیشن کا قیام کا اعلان کیا یعنی کہ وہ بینک وہ ادارے وہ صلتیں جو زلفقار اکھوٹو کے دور میں نیشنل لائز کی گئی تھی نواز شریف نے نائنڈی نائنڈی وان میں نجکاری کمیشن کے ذریعے تمام کو پرائیوٹ کر دیا بیرس دیا پرائیوٹ شعبہ میں بینک قائم کرنے کی حسنا فضائی کی گئے کچھ بینک کو دنگردارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروض کر دی گئے جس سے کمی خزانے میں مصور سران لاتا ہوئے صبحوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ پاکستان کے چاروں صبحوں کے درمیان سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازہ چل رہا تھا پاکستان کی کوششوں سے صبحوں کے درمیان ایک معاہدہ دائے بایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازہ ختم ہوا موالے یہ تھا تنازات کی وجہ یہ تھی کہ ڈیم نہیں بنایا جائے گا کالا باگ ڈیم جو بننا تھا جس پہ چاروں صبحوں کو ایک طلافات تھے کہ کالا باگ ڈیم نہیں بنایا جائے گا اور جس کی وجہ سے کالا باگ ڈیم نہیں بنایا گیا اور آخر کار ان کے درمیان یہ تنازات جو تھے مختم ہو گئے نواز شریف بھومت نے کر پا بیتر موال کا قیام نواز شریف کا بیتر موال کا قیام کب عمل میں آیا سوال مینچن کر دیں جواب ہے بیتر موال کا قیام نواز شریف عمل میں آیا سوال اس طرح بھی بنایا ہے بورڈ میں آ بھی چکا ہے کہ بیتر موال کا قیام کس کے ذریعے قائم کیا گیا کب اور کس کے ذریعے قائم کیا گیا تو نواز شریف سدارتی آٹیننس کے ذریعے بیتر موال کا جائے گیا سدارتی آٹیننس کے ذریعے یعنی کہ سدر نے آٹیننس پاس کیا تھا اس بیتر موال ادارے کو قائم کرنے کے لئے سدر کی منظوری سے یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ غریب لوگ ہوگی آنت یعنی کہ مدد ہو سکے آنت کرنا مدد کرنا خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی کی ڈیفنیشن میں بتاعتا ہے ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات قائم کرنے کے لئے کچھ اصول قوانین ذوابت قائم کرتی ہے مقاسد کا اتائیو کرتی ہے اس کے لئے وہ جو بھی پولیسی تردی دیتی اس کو خارجہ پولیسی رہا جاتا ہے افغانیسان میں قیام امن کی حوالے سے افغانیسان کے مختلف لڑوں سے مذاقرات کہ قیام خاطر مختلف بیروں میں صلح کروانے کی پولیسی جائے رکھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے بھارت کو بازابتہ دعوت دی گئی لیکن مذاقرات با مقصد نہ ہو سکے نائنٹی نائنٹی ٹو میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منظم کیا یعنی کہ گرا دیا سوال مینشن کرندے بابری مسجد کو کب منظم کیا گیا جواب دیں گے نائنٹی نائنٹی ٹو میں پاکستان کی قومی سمجنے نے قرار دا مضمت پاس کی حکومت پاکستان نے امریکہ دنیا کے دوسرے ممالکے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لئے برپور کوششیں کی امریکہ نے عراق پر حملہ کیا حکومت پاکستان نے مہتاد پولیسی اختیار کی یعنی کہ پاکستان نے امریکہ اور حلق کے دنیا کسی قسم کی کوئی مدافعہ نہ کی مہتاد پولیسی یک طرف اپنی سے اختیار کی عوامی منصوبے عوام کی فضل عبود کے لئے بلائے گئے منصوبے نواز شریف حکومت نے عوامی فضل عبود کے لئے تعمیرِ وطن پر راو نمبر ایک خدروزگار سکین نمبر دو موٹر وے پروجیکٹ نمبر تین یالو کیب نمبر چار جیسے عوامی منصوبے شروع کے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے نواز شریف حکومت کی برطرفی پہلے دور کی برطرفی نواز شریف حکومت کا پہلا دور کیسے برطرف کیا گیا یا پہلے دور کی برطرفی کیسے کس طرح عمل میں آئی اپریل انیس سو چلالوں میں صدر غلامی صاحب خان نے آئین کی شکیوٹی اے ٹو بھی جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صدر کے اختیارات ایک ہٹی اے ٹو بھی کہ صدر کسی بھی وزیر اعظم کو کریپشن بدنوانی کے زماد میں اس کے عدے سے برطرف کر سکتا ہے سوچیاں ڈیزولو کر سکتا ہے اپریل انیس سو چلالوں میں صدر غلامی صاحب خان نے آئین کی شکیوٹی اے ٹو بھی کا سارا لے کر نواز شریف حکومت کو برطرف کر دیا یعنی کہ ان کی حکومت کا خاتفہ کر دیا اور کی حکومت قریباً آڈائی سال چلی مسٹر بلکشیر بزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا نگران وزیر اعظم کون تھے مسٹر بلکشیر بزاری یعنی کہ جب نواز شریف کو برطرف کیا گیا اس وقت نگران وزیر اعظم کن کو بنایا گیا سوال یہ مینچن کر دیں نواز شریف کو برطرف کیا گیا نگران وزیر اعظم کن کو بنایا گیا مسٹر بلکشیر بزاری مسلم دیکھ نے صدر کے فیصل افلال سپریم کورٹ میں اپیل دائیڈ کی سپریم کورڈ نے صدر کے اقامات کو مصطب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکمت پار مگر صدر غلام عسیٰ خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شتت اختیار کر گئے بلاخر میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو فضاحت ترزمہ استیفہ دے اختلافات بڑھتے گئے شتت اختیار کرتے گئے آخر کار نواز شریف کو اپنے عدے سے برطلب ہونا بڑا اور صدر غلام عسیٰ خان نے بھی اپنے عدے سے استیفہ دے دیا مصطبی ہو گئے یعنی استیفہ دے دیا موئن قریشی نگران وزیر آزم یہاں پر سوال مینچن کرتے ہیں نگران وزیر آزم جب نواز شریف نے استیفہ دیا اس وقت نگران وزیر آزم کون تھے موئن قریشی نگران وزیر آزم تھے اب دو قسم کے سوال ہے یہاں پر جب نواز شریف حکومت کو برطرف کیا گیا اس وقت نگران وزیر آزم کون تھے مستر بلک شیر بزاری جب نواز شریف جولائی انیسی تیرانوی کو وزارت عظمہ سے مصطفی ہوئے تو اس وقت نقران مصیر اعظم کون تھے وہ انفونیشن اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا یہ آج سوال نمبر پانچ ہم نے ہاں پڑھا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں سوال نمبر پانچ دورہ کریں گے امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا مزید جاننے کے لیے ویڈسائی پر رابطے بھی رہیے گا 0374-9661 اللہ حافظ